مدھے پردیش میں چناؤ نپٹنے کے بعد اب بی جے پی اور کانگریس میں سنگٹن ستر پر کساوٹ کی تیاری ہو رہی ہے دونوں دل چناؤ پرشار میں سکریہ ہیں نشکریہ نیتاؤں کی پہچان کی جائے گی سوتروں کے مطابق مدھے پردیش میں 29 لوگ سبھا امیدواروں سے نیتاؤں کا فیڈبیک لیا جائے گا سوتروں کی مانے تو بی جے پی نے اپنے سبھی لوگ سبھا پرتیاشیوں سے چناؤی فیڈبیک مانگا ہے خاص طور پر ان نیتاؤں کا فیڈبیک لیا جائے گا جنہیں بی جے پی نے چناؤ میں بڑی ذمہ داری سوپی تھی ان میں ویدھایاک پور وسانسد تدیش ستر کے بڑے نیتاؤں کی سکریتہ کی جانکاری مانگی گئی ہے فیڈبیک کی آدھار پر ہی بی جے پی میں ان بڑے نیتاؤں کو آگے کی بھومی کا تیہ کر ذمہ داری دی جائے گی اور اسی طرح سے مدھردیش کانگریس بھی بھوشکی رانویتی کے لیے اپنے نیتاؤں کے من کو ٹٹولنا چاہتی ہے اور بات کریں گے ہمارے سیو کی پرشانت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پرشانت الیکشن کا کام لگ بھگ نپٹ گیا ہے اور اگر انے راجوں میں پرچار کے لیے نیتا نہ جائیں تو اب راجستر پر ہی پارٹی کے نیتاؤں کو الگ ذمہ داری دی جائے گی لیکن اس سے پہلے فیڈبیک کا یہ کیا مسئلہ ہے فیڈبیک کس طرح سے لیا جا رہا ہے کیا کچھ اس کے آدھار تیہ کیے گئے کانگریس اور بی جے پی کی طرف سے کیا انپٹس مل پارے اب تک دیکھیں 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 دراصل چناؤں ہو گئے ہیں اور اب سنگٹھن میں ایک بار پھر کساوٹ کی تیاری ہے اور بی جے پی کے لیے کہا بھی جاتا ہے بوجن، وشرام اور بیٹھک بی جے پی کے تین کام تو چناؤں ختم ہونے کے بعد کم سے کم بی جے پی تو بلکل بھی شانت نہیں بیٹھنے والی ہے اور پورا جو فیڈبیک ہے جو لوگ سبھا امیدوار تھے سیدھا انہی سے لیا جا رہا ہے یا لیا جائے گا پورا جو فیڈبیک ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دراصل بہت سارے نیتہ ایسے تھے جنہیں بڑی ذمہ داری دی گئی لیکن وہ نشکریے ہو گئے یا کہیں کہ پارٹی کے اپوز میں کام کرتے رہے دو رو پارٹیوں کی بات ہے یہ کانگریس اور بی جے پی لیکن بی جے پی اس معاملے میں تھوڑا سا آگے نظر آ رہی ہے فیڈبیک لینا شروع بھی کر دیا اور فیڈبیک کے آدھار پر جو ریپورٹ بنے گی آشش اسی ریپورٹ کے آدھار پر آگے کاروائی ہوگی اور وہ ریپورٹ آگے بھی بھیجی گئے جائے گی اسی ریپورٹ سے یہ تیہ ہوگا کہ آگے جو بڑے نیتہ ہیں انہیں کونسی بڑی ذمہ داری یا کوئی دوسری ذمہ داری دینی ہے یا پھر کوئی ان سے ذمہ داری لے لینی ہے یا ان کا قد کم کر دینا ہے گھٹا دینا ہے یہ تمام باتیں اسی ریپورٹ کے آدھار پر آشش تیہ ہوں گی یہ پروسس شروع ہو چکی ہے دراصل لوگ صبح چناؤں میں بھی تب بھی لوگوں کو سادنے کی کوشش کی گئی جو ناراض کے میں تھے یا انہیں تاکہ نقصان نہ ہو راجنی تک طور پر چناؤں میں کوئی نقصان نہ ہو لیکن اب چناؤں ختم ہو گئے ہیں اور اب ایکشن لینے میں بھی جس نے بھی پارٹی کی ورود میں کام کیا ہوگا اس کے خلاف ایکشن ریپورٹ کے بعد تیہ مانیے فیڈبیک لیا جائے گا جو بڑے نیتاؤں کے خاص طور سے جو ودھائک تھے پول وستانست تھے بڑے پدوں پر رہے نیتا تھے انہیں جو بڑی ذمہ داریاں دی گئیں تھیں اس آدھار پر یہ بڑا فیڈبیک لیا جائے گا انہی کے مدد نظر اور اسی آدھار پر ریپورٹ بھی تیہ ہوگی اور یہ بھی تیہ ہے کہ بھئی اگر کسی نے نیگٹیو میں کام کیا تو اس کے خلاف ایکشن بھی اشید تیہ مانیے دوسری طرف کانگریس دوسری اس طرح پر تیاری کر رہے ہیں کانگریس یہ ایک دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کے ساتھ تمام اس کنڈیشن میں بھی آخری تک کھڑا رہا اس کنڈیشن میں بھی آخری تک پارٹی کے لیے کام کرتا رہا یعنی کہ جب تمام بڑے نیتہ پارٹی چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں یعنی پارٹی کا دامن چھوڑ رہے ہیں اس کے باوزود ایسے نیتہ یا ایسے کارکر تھا جو پارٹی کے ساتھ آخری تک جڑے رہے محنت کرتے رہے تو ان کے مدد نظر بھی پارٹی کوئی پوزیٹیو پارٹی کے خلاف جو کام پرشاند کر رہے ہیں لوگ وہ تو کسی نہ کسی طرح سے آئیڈنٹیفائی ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ ایسے بھی لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے جو نشکریہ رہے ہیں یا بہت سکریہ روپ سے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا پائے ہیں برحال جو ایکشن لیا جائے گا یا پارٹی کس طرح سے فیضتے لیتی ہے اس پر اور ڈیٹیلز آگے آپ سے لیں گے بہت بہت شکریہ پریشاند آپ کا اس پورے معاملے پر وستارپور بگ جانکاری درشکوں تک پہنچانے کے لئے اور بڑھتے ہیں آگے شاجہ پور میں ٹرک میں آگ لگنے کا ایک معاملہ سامنے آئے جہاں پر آگرا ممبئی نیشنل ہائیوے پر